اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت آیت نمبر ایک تا آٹھ آیت نمبر ایک حامیم آیت نمبر ٹو نازل کی جا رہی ہے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے رحمان و رحیم کی طرف سے آیت نمبر ٹری ایک ایسی کتاب کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس میں احقام قرآن عربی قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں ایک ایسی کتاب کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس میں احقام قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں آیت نمبر ٹری یہ بشارت دینے والا وَنَزِئِرَنَّا اور متنبع کرنے والا ہے فَعَارَضَ پھر بھی مو موڑ لیا اکثر ہم ان میں سے اکثر لوگوں نے فَهُمَّا اور وہ لَا يَسْمَعُونَ سُن کر نہیں دیتے بَشِهِرَنَ وَنَزِئِرَنَ فَعَارَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا ہے پھر بھی مو موڑ لیا ان میں سے اکثر لوگوں نے اور وہ سن کر نہیں دیتے آیت نمبر ٹری وَقَالُوَ اور کہتے ہیں قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتِنَّا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں مِمَّا ان باتوں کے لیے فَدْعُونَا اِلَيْهِا جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وَفِي أَذَانِنَا اور ہمارے قان وَقْرُنَّا بہرے ہو گئے ہیں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَا اور ہمارے اور تمہارے درمیان عِجَابُنَّا پردہ حائل ہو گیا ہے فَعْمَلْنَا سو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ اِنَّنَا اِنَّنَا ہم عَامِلُوهُونَ اپنا کام کیے جائیں گے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوُنَا إِلَيْهِ وَفِي أَذَانِنَا وَقُرُنْ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں ان باتوں کے لئے جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اور ہمارے قان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے سو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جائیں گے استغفراللہ آیت نمبر سکس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اِنَّمَا اَنَا کہ بس میں تو بشر اُنَّا ایک بشر ہوں مثل کم تم جیسا جوحا بتایا جاتا ہے بذریہ وحی الیہ مجھے اِنَّمَا کہ بس الہ کم تمہارا مابود اِلَهُنَّا ایسا مابود ہے واحد جو ایک ہی ہے فَاسْتَوْقِيمُوا سو سیدھے رکھو اپنے روخ اِلَيْهِ اِسی کی طرف وَاسْتَغْفِرُوا اور مَا فِي جاہو اس سے وَوَئِلُنَّا سو حلاقت ہے لِلْمُشْرِكِينَ مُشْرِكُونَ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثُلُكُمْ یوحَا اِلَيْا اَنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَهُ وَاحِدًا فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَئِلُن لِلْمُشْرِكِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بس میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا بتایا جاتا ہے بذریہ وحی مجھے کہ بس تمہارا مابود ایسا مابود ہے جو ایک ہی ہے جو سیدھے سو سیدھے رکھو اپنے رخ اسی کی طرف اور معافی چاہو اس سے جو حلاقت سو حلاقت ہے مشرقوں کے لیے آیت نمبر سیون الَّذِينَ جو لا يُعْتُوْنَا نہیں ادا کرتے زکاة زکاة وَهُمَّا اور وہی ہیں جو بِالْآخِرَتِ آخِرَتِ ہم کافرون جو نہیں ادا کرتے زکاة اور وہی ہیں جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں آیت نمبر ایت اِنَّ الَّذِينَ بِلَا شُبَا الَّذِينَ وہ لوگ جو آمَنُونَ ایمان لائے وَعْمِلُونَ اور کیے انہوں نے صالحاتی نیک عمل لَهُمَّ ان کے لیے ہے اجرن ایک ایسا عجر غیر ممنون جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غیر ممنون بِلَا شُبَا وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ان کے لیے ہے ایک ایسا عجر جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں آمین اللہم صل لَا مُحَمَّدٍ نِنَّبِئِ الْأُمِّي وَأَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسِلِئِمًا آمین اللہم اغفر لحائینا ومیتنا وشاهدنا وغائمنا وصغیرنا وكبیرنا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا آمین اللہم من احییتاو منا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامَا آمین وَمَنْ تَوَفَّيْتَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَ اُمِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانَ آمین اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمین رَمْدَنَا غَفِرِ لِي وَلِبَالِ دَئِيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَأُمَ يَقُومُ الْحِسَابَ آمین رَمْدَنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین اللَّهُمْ نَئِنِّي أَوْضُ بِكَ مِنْ عَزَابِ الْقُبْرَ آمین اللَّهُمْ نَئِنِّي أَوْضُ بِكَ مِنَ النَّار آمین یا علیہم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرماؤ آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحاب وآہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ اٹھارہ دو سن دوہزار انیس اللہ اکبر بار ملک پاکستان کی ملک پاکستان کی ملک پاکستان کی ملک پاکستان کی حفاظت آمین